اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب ایک ایسا دھوان ظاہر ہوگا جو بڑا واضح دھوان ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھوان یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھوان ایک دھوان ہوتا ہے ایڈنٹی فائیو بل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پیچان لیں گے یار بہت دور آگ لگی ہے بہت دھوان اٹھ رہے لیکن ایک دھوان اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ ایڈنٹی فائیو بل ہی نہ رہے ایک دھوان بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکٹر دیکھیں ہوں گی وہ ایک سپیسی فیک ایریا میں جاتا ہے ایڈنٹی فائیو بل فار کہ یار وہاں سے دھوان اٹھ رہا ہے لیکن دھوان اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آ جائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں تو اب میں آپ لاسٹ ویک ایک نیوز آئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا نیوز سناتا ہوں پہ دیکھیں کہ انڈیا has erected its first smoke tower in new delhi to reduce thousands of premature deaths caused by air pollution it's a 25 meter high tower which can pump 1000 cubic meters of air per second through its filters اور it's costed around 2 million dollars انگریزی زیادہ تر لوگ کو سمجھ آگے ہو کے لیے پھر بھی میں translate کرتا ہوں کہ انڈیا نے ڈلی میں اپنے capital میں ایک tower بنائے ایک منار بنائے کہ جو 25 میٹر ہائی ہے اور وہ کیا کرے گا 1000 cubic میٹر ہوا کو ایک سیکنڈ میں پمپ کر کے clean کرے گا اس کے اندر filter انہوں نے لگائے ہیں اور 2020 میں ایک study ہوئی ہے 2020 میں ایک study ہوئی ہے اس کے مطابق صرف 2019 میں انڈیا میں کتنی deaths ہوئی ہوں گی کوئی گیس کرے air pollution کی وجہ سے millions millions کوئی اور صرف انڈیا میں پونے دو ملین لوگ air pollution کی وجہ سے مرے صرف انڈیا میں پونے دو ملین تقریبا 16,70,000 لوگ صرف air pollution سے مرے ہیں ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لقد انزلنا الیکم الكتابہ فیہ ذکرکم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے یہ آیت میں اگر صحیح پڑھا ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ دین یہ تمہارے لئے نازل کیا ہے فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے قیامت سے آنے والے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے ہیں اگر قرآن کی الفاظ میں ڈائریکٹ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احدیث میں بیان کر دیئے ہیں تو یہ جو آج کے دور کی تکنالوجی ہے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے air pollution کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور جتنے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں پاکستان ہیں انڈیا ہے اور یہ جتنی افرٹ ہو رہی ہے سب چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تو یہ خبر سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں یہ کس کس قیامت کی نشانی کی بات ہو رہی ہے یا کس اہم میسیج کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بارہ میں چائنہ میں سماغ سٹارٹ ہوئی تھی سماغ جو ہم یہاں پہ بھی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ تقریبا پورا پنجاب اور ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا اس دھویں کے لپیٹ میں آ جاتا ہے آج سے پانچ سات آٹھ سال پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی دو ہزار بارہ میں یہ سماغ آئی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ بوٹلڈ ائر فریش ائر بوٹلز میں سیل کرنا شروع کر دی تھی اور وہ فریش ائر تقریبا پوائنٹ ایٹ ڈالر کی بکتی تھی یعنی تقریبا سو روپے کے لگ بگ ایک بوٹل جس میں صرف ہوا ہے وہ چائنہ میں بک رہی تھی دو ہزار بارہ میں اب آجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم سات حتی تقون عشر آیات قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک دس قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں دجال کا ظاہر ہونا نمبر ایک نمبر دو دخان ایک دھوئے کا ظاہر ہونا نمبر تین ودعبتو ایک دعبت الارز کا ظاہر ہونا نمبر چار یاجوج ماجوج نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ اترنا نمبر چھے تین جگہ سے زمین کا دھنسا جانا ان میں سے پہلا ہے مشرق میں دوسرا ہے مغرب میں تیسرا ہے جزیرہ تل عرب میں اور اس میں سے دسویں بنتی ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی ادن سے حجاز والی سائٹ سے اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی دوسری طرف لے کر جائے گی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ تو دخان ایک پوری سورت ہے دخان کے نام سے دھوئے کے اوپر دخان کہتے ہیں دھوئا کہ فر تقیب یو متعت سماو بی دخان مبین یخشن ناسو حازہ عداب انعلم ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب ایک ایسا دھوئا ظاہر ہوگا جو بڑا بڑا واضح دھوئا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھوئا یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھوئا ایک دھوئا ہوتا ہے ایڈنٹیفائیوبل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پیچان لیں گے یار بہت دور آگ لگی ہے بہت دھوئا اٹھ رہا ہے لیکن ایک دھوئا اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ ایڈنٹیفائیبل ہی نہ رہے ایک دھوئا بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکچرز دیکھیں ہوں گی وہ ایک سپیسیفک ایریا میں جاتا ہے that's ایڈنٹیفائیبل فرم فار کہ یار وہاں سے دھوئا اٹھ رہا ہے لیکن دھوئا اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آ جائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں that's smog کہ وہ پوری اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے کوئی ایڈنٹیفائیبل نہیں ہوتا کہ دھوئا ہے وہاں پہ جی وہ میں اور آپ سب اس میں بریت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سپیسیفک لی اٹھ نہیں رہا ہوتا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا یکشن ناسو وہ لوگوں کو لپیٹ لے گا وہ ایڈنٹیفائیبل نہیں ہوگا دور سے جو بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا بچانے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہوگا حاضر عذاب انعلیم یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا اس میں اس آیت کی تشریح میں دو صحابہ کے درمیان جو ہے نا اختلاف ہے دیکھئے گا یہ چل رہا ہے دو صحابہ میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک یہ کوئی دخان ہے جو ظاہر ہو چکی اور حضرت عبداللہ بن عباس جن کی حدیث کے اوپر گرفت بڑی مضبوط ہے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ایسے دھوئے کی صورت میں ظاہر ہوگی اور سب لوگوں کا اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں کیا آج سے پہلے اس دنیا کے اوپر ایون جب اٹامک بومب ہوا اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوئی کہ فریش ائر جو ہے وہ بوٹلز میں بک رہی ہو ایسی سیچویشن کریئٹ نہیں ہوئی اور یہ جو سماغ ہے ہر سیزن میں ہمارے اس پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہمارے ایلڈرز نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آپ نے ٹکنالوجی کی بات کی تھی یہ ٹکنالوجی کے اوپر بھی ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ ویر دیڈ اٹ کم فروم اور یہ ہے کیا اور قیامت کی کیا نشانی ہے یا نہیں ہے وہ لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر وہ ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے کسی ہار یا تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو اس کے موٹی پیدر پہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اس طرح سے یہ فوراں فوراں ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوں گی